جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ ہے تماشا نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا نور اللہ پر اسرار خزانہ میرے شیخ طریقت کا رسالہ ہے کونسا خزانہ اس میں اسرار کیا ہے کیا بھیت تھے یہ رسالہ پڑھیں گے آپ کو پتا چلے گا اس رسالے میں امیر علیہ السنت نے جہنم کی ہولناکیاں جہنم کی خطرناک غزائیں اور گال چیرنے کا عذاب کس کے لیے ہے یہ رسالہ پڑھیں گے آپ کو پتا چلے گا درود پاک کی فضیلت جو القول البدی کے حوالے سے شروع میں لکھی ہے وہ پیش کرتا ہوں ایک عاشق رسول حضرت سیدنا محمد من سعید علی رحمت اللہ المعید سونے سے قبل ایک مقررہ تعداد میں درود شریف پڑھا کرتے تھے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک بار جب درود شریف پڑھ کر رات کو سویا تو میری قسمت انگڑائی لے کر جاگتی میں جس میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرتا ہوں وہی سونے من مونے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لے آئے اور فرمایا جس سے تم مجھ پر درود پڑھتے ہو اپنا وہ مو میرے قریب کرو تاکہ میں اسے چوم لو حضرت سیدنا محمد بن سعید علیہ رحمت اللہ المعید فرماتے ہیں سن کر مجھے بڑی شرم آئی میں اپنا مو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم کے دہن اقدس کے قریب کیسے کروں میں نے سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم کے سامنے اپنا رخصار کر دیا اور رحمت علم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم نے نیایت شفقت کے ساتھ اس پر بوسا دیا جب میں بیدار ہوا تو سارا گھر مشک بار ہو رہا تھا میرا گھر اور میرا رخصار آٹھ روز تک خوب خوب خوشبودار رہے سبحان اللہ کاش ہم سوتے وقت فلم اے ڈرامے نہ دیکھیں الٹی سی دی نہ سوچیں بلکہ آنکھا پر برود پڑھتے پڑھتے سو جائیں اور کاش ایسا معاملہ ہو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے 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 پھر کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے مدین چینل کے ناظرین میرے پیارے پیارے سہنے سہنے آقا سید الانبیاء حبیبِ قبریہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بخاری شریف کی پہلی حدیث میں اس کا ایک جز یہ بھی ہے سلسلے میں شرکت کے اچھے اچھی نیتیں فرمالی جی اللہ کی رضا کیلئے حصول سواب کیلئے مثلا باعدب دوزانو ہو کر تنوں گا اللہ تعالیٰ کہ اس میں جلالت پر عز و جل کہوں گا یا جل جلالوہو کہوں گا جب سلو علی الحبیب کہا گیا تو درود پاک پڑھوں گا نہای توجہ کے ساتھ سنوں گا اہم مدنی پھول لکھوں گا حسبحال اچھی اچھی نیتیں جس قدر زیادہ کریں گے عجر و ثواب اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا اور مدنی نامات میں امیر علیہ السنت نے اس کو شامل کیا ہے پہلا مدنی نعام ہی اچھی اچھی نیتوں کے تعلق سے میں یہ نیت کر لیتا ہوں کہ اس بیان کا ثواب اور میرے نام عامال میں اللہ تواب عز و جل کے کرم سے جو ثواب ہے میں اسے اپنے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں نظر کرتا ہوں آپ کے وسیلے سے سارے رسولوں اور نبیوں کو پیش کرتا ہوں سارے صاحبہ کرام علیہ مردوان اہل بیت اطہار امہات المؤمنین کی پاک بارگاہوں میں نظر کرتا ہوں سارے اولیاء کو نظر کرتا ہوں بالخصوص سرکار غصے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں سید علیہ حضرت کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں زیاؤدن مدنی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں جملہ مسلمات و مسلمین بالخصوص اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت ان کے والدین اور ان کی اولاد اور جملہ ان کے عزا کے حق میں حصال سواب کرتا ہوں مدین چنل کے ناظرین یہ دنیا چھوڑ جانا ہے ہم رہنے کے لیے یہاں نہیں آئے جو یہاں آیا ہے آخر کاغ اسے یہاں سے جانا ہی جانا ہے مگر ہمارا لائف اسٹائل ہماری ترجیحات کچھ اور کہہ رہی ہیں جی ہاں کہ گویا ہم نے یہی رہنا ہے ہم جانے کے لیے نہیں آئے حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ یہ دنیا چھوڑ جانا ہے اس دنیا کی لذتوں سے دل نہیں لگانا چاہیے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے میرے آقا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ہو کا انداز ملاحظہ فرمائیے دنیا کے آنے پر کس طرح آپ عشق باری فرماتے ہیں سنیے مکاشفات القلوب مکتبات المدینہ کی مطبع بہت بیاری کتاب ہے امام غزالی رحمت اللہ تعالی سے منصوب ہے اسے لیجئے پڑھئے اس میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کے مکان پر بیٹھے ہوئے تھے آپ نے پانی منگوایا تو پانی اور شہد حاضر کیا گیا شہد ہنی آپ جب اسے یعنی شہد کو موں کے قریب لے گئے تو بیٹ اختیار رونے لگے یہاں تک کہ پاس بیٹھے ہوئے سب صحابہ اکرام بھی رونے لگے علیہ مردوان کچھ دیر بعد آپ رضی اللہ تعالی انہوں نے پھر پینے کا ارادہ فرمایا مگر شہد اور پانی دیکھ کر دوبارہ رونے لگ گئے یہاں تک کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان نے خیال کیا کہ شاید ہم اس گریہ کی اس رونے کی وجہ دریافت نہیں کر سکیں گے جب عاشق اکبر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے مبارک آنسو صاف کی تو صحابہ اکرام علیہ مردوان نے عرض کی اے خلیفت الرسول آپ کے رونے کا باعث کیا تھا فرمایا ایک مرتبہ مجھے رسول خدا قعبہ کے بدر الدجا قعبہ کے شمس الدحا دافع جملہ بلا شافع روز جزا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہمراہی کا شرف نصیب ہوا آپ اپنے جسم پاک سے کسی نظر نہ آنے والی چیز کو رفع کر رہے تھے دور کر رہے تھے عرض کی حضور آپ کس چیز کو ہٹا رہے ہیں فرمایا میرے پاس ابھی دنیا آئی تھی میں نے اسے کہا مجھ سے دور نہ ہو دنیا لوٹ گئی اور یہ کہہ گئی آپ نے مجھ سے کنارہ کشی فرما لی ہے مگر بعد میں آنے والے ایسا نہیں کر سکیں گے بہت بہت مدین چلن کے ناظرین دنیا سے کنارہ کشی ہم نہیں کر پاتے کسی نے عبرتناک شیر کہا ہے وہ پیش کرتا ہوں عبرت کا ذہن رکھتے ہوئے سنیے آئی ہے بے حیاء میرا ایمان لوٹنے دنیا کھڑی ہے دولت دنیا لیے ہوئے دنیا کھڑی ہے دولت دنیا لیے ہوئے فرمانی نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انسان پر انتہائی تعجب ہے جو جنت پر ایمان رکھتے ہوئے بھی دنیا کے حصول میں سرگرم ہے مدین چینل کے ناظرین بہت ہی تردناک روایت پیش کرنے چلا ہوں کاش عبرت کے ساتھ سننا نصیب ہو جائے توجہ کے ساتھ سننا نصیب ہو جائے اور سن کر عارضی اثر لینے کے بجائے مستقل اثر لینے نصیب ہو جائے حضرت سینا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے مصر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے دنیا کی حقیقت دکھلاؤں ارے وہ نادان دنیا کے خاطر نماز چھوڑتا ہے جماعتر کر دیتا ہے ماں سے بتمیزی کرتا ہے شرم نہیں آتی باپ سے نگاہیں ملاتا ہے اس دنیا کی خاطر تُو دھوکے دیتا ہے فریب کرتا ہے قتل اخارت گری کا بازار گرم کرتا ہے بدتمیزیاں کرتا ہے جھگڑے کرتا ہے بہنوں کے ساتھ قریبی رشتے داروں کے ساتھ سن جس دنیا کا تُو متوالہ اور دیوانہ ہو چکا اس کی حقیقت میرے آقا علیہ السلام دکھاتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آقا دنیا کی حقیقت دکھا رہا ہے آپ یعنی پیارے آقا علیہ السلام ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا ہاتھ پکڑ کر مدینہ کی ایک وادی میں لے گئے زادہ اللہ شرفم و تعالیمہ کورا پڑا تھا اس میں گندگی چیتڑے انسان کے سر کی بوسیدہ ہڈیاں گلیوی ہڈیاں تھی فرمایا ابو حریرہ یہ سر بھی تمہارے سروں کی طرح حریص تھے ان سروں میں تمہاری طرح بہت عرض ہوئے تھی مگر آج یہ خالی ہڈیاں بن چکی ہیں جن پر خال بھی نہیں رہی اور ان قریب یہ مٹی ہو جائیں گے یہ گندگی ان کے کھانوں کے رنگ ہیں جنہیں انہوں نے کما کما کر کھایا اور یہ ان کی سواریوں کی ہڈیاں ہیں جن پر سوار ہو کر وہ شہر شہر گھوما کرتے تھے جو اس دردناک انجام پر رونا پسند کرتا ہو اسے رونا چاہیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں پھر میں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت روئے تیرا نازک مدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر یہ ہوگا ایک دن بیجا اسے کیڑوں نے کھانا ہے کتنے عبرتناک اشعار پر اسرار خزانہ رسالے کے آخر میں دیئے ہوئے ہیں ہاں اجلے نا کسرا ہی چھوڑا نا دارا اسی سے سکندر سپاتے بھی ہارا ہر اکلے کے کیا کیا نہ عصرت سیدھارا پڑا رہے گیا سب یوں ہی تھاٹھ سارا جگاؤ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی مقلبی جہاں تاک میں ہر بھڑی ہو اجل بھی بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی یہ کیا انداز ہے نہیں تو دوس نہیں فلان فلم ایکٹر جیسا فلان کھلاری جیسا فلان لیڈر جیسا لے خبر جل کہ خیاروں کی طرف دھیان گیا میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام کسی لیڈر سے نہیں کسی فلم سٹار سے نہیں کسی دنیاوی وزیر سے نہیں افسر سے نہیں بس انہیں جانا اپنے آقا علیہ الصلاة والسلام کو انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان یہ جینے کا انداز کیسا ہے ایسا ہے کہ قبر جنت کا باغ منے یہ جینے کا انداز ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو یہ جینے کا انداز ایسا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوچنودی کا باعث بنے یہ جینے کا انداز ایسا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بے حساب جنت میں داخلہ ہو یہ جینے کا انداز ایسا ہے کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو یہ جینے کا انداز ایسا ہے کہ تجھے تیرا نام عمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے یہ جینے کا انداز ایسا ہے کہ تُو پل سرا سے گزرنے میں کامیاب ہو جائے یہ جینے کا انداز ایسا ہے کہ تُو کی عبدی نعمتوں کو پانے کے لیے اس کی رحمت سے جنت میں داخل ہو وہ جینے کا انداز جو عیش و عشرت والا رفلت میں ڈالنے والا حالانکہ موت تیرے تعاقب میں موت تیرے پیچھے ہے تُو آگے آگے وہ پیچھے پیچھے اللہ اکبر تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو دنیا کی حقیقت دکھائی اللہ اکبر روایت میں ہے جب حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تباہی کے لیے عمارتیں بناو اور موت کے لیے بچے پائدہ کرو وہ دنیا جس میں ہمیں رہنا ہی نہیں ہے کیوں دل لگائیں اس سے یہ اچھی نہیں ہے آخرت کی تیاری کریں دنیا میں ہم امتحان کے لیے آئے ہیں آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں امتحان کے لیے آزمائش کے لیے یہاں دل لگانے کے لیے نہیں مال دولت اکٹھی کرنے کے لیے نہیں ناموری شہرت کے لیے نہیں مزوں کے لیے نہیں ٹیسٹ کے لیے نہیں کھانے پینے جان بنانے کے لیے نہیں ہمیں تو انقریب مر کر قبر میں پہنچانا ہے اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی نہ ہوا تو وہ جہنم کا گھرہ بن سکتی اس کی ناراضی کی صورت اور اگر قیامت کا پچاس ہزار سالہ دن اللہ اکبر زہرے وہ ہونا ہی ہونا ہے اگر آمال اچھے نہ ہوئے تو کیسے کٹے گا آمال اچھے نہ ہوئے پل سرات سے کیسے گزریں گے پل سرات کیا ہے اس کی اوپر چڑھائی کتنی ہیں ہموار راستہ کتنا ہے تہر نیوالا معاملہ کتنا ہے یعنی پندرہ ہزار سال کا راستہ ہے پل سرات کا کیسے کٹے گا اللہ کی رحمت سے کٹے گا اس کی رحمت کو بھارنے والے کام کیجئے اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کیجئے جب بندہ اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بند ہوئی کہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے اس کو اپنا قربتہ فرما دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے موت سے پہلے پہلے ہمیں صدرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین 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 بجاہ النبی جل امین صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاغ ہے تماشا نہیں ہے